السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک میں سے تھا کہ رمضان المبارک کے راتوں میں تواتر اور کسرت کے ساتھ کھڑے رہتے یعنی کہ نماز میں کھڑے رہتے نماز تذویر تحلیل اور ذکر الہی میں مہویت جو ہے بہرحال اس کی ایک فارم تو ہمارے ہاں تراوی کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ اسی معمول کا حصہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا سنن نسائی کی روایت ہے کتاب السیام میں اس ارشاد گرامی کی روزے کے آداب کی بجاوری اور اس میں عبادت اور ذکر الہی کے لیے کھڑے رہنے سے انسان کے گناہ بارگاہ عزدی کے عفو کرم سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں کویا ہوا بھی ماں کے پیٹ سے جنا رات کے قیام کے لیے جو محبوب عمل سنت نبوی سے ثابت ہے وہ نماز تراوی ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراوی مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی اور اس کا باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے زیل میں آتا ہے بصورت دیگر موجودہ نماز تراوی خلفہ راشدین کی سنت بھی ہے جس نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے تراوی کا جو لفظی معنی ہے وہ لفظ ترویہ کی جمع ہے جس کا مادہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق راحت ہے اگر تراوی کو راحت و آرام کے معنوں میں لیا جائے تو اس سے مراد وہ نماز ہوگی جسے آرام و اتمنان اور سکون سے ادا کیا جائے لفظ تراوی کے ان لوگوی معنی پر غور کر کے اگر ہم آج اپنے ترجہ عمل کا جائزہ لیں تو ہماری نماز تراوی کی ادائیگی کی صورت کچھ اس طرح نظر آئے گی کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہے ابھی حملہ کیے جاتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھو کہیں حملہ نہ ہو جائے اسی طرح ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب سا ایک معمول ہے بارالاللہ ہدایت ہے عربی لغت میں تراوی جو ہے وہ منتحل مجموع ہے جس سے بڑھ کر کوئی جمع نہیں یعنی جمع کی انتہا ہے اور اس کا واحد ترویہ ہے جس سے مراد وہ وقفہ ہے جو چار رکعت ادا کرنے کے بعد تذبیع اور ذکر کے لئے رکھا گیا ہے اسی طرح بیس رکعت تراوی میں چار ترویہ ہوتے ہیں اگر بیس رکعت کے بعد وطر کی نماز سے پہلے توقف کیا جائے تو کل پانچ ترویہ بنتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار ترویہ نماز کے اندر اور پانچ ماہ ترویہ وطروں سے پہلے ادا فرمایا کرتے تھے ترویہ خواہ چار ہوں یا پانچ ان کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار اس طرح بالاحتمام زیادہ سے زیادہ قیام اور عبادت ذوق و شوق سے کر سکیں اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے متمتع ہو سکیں رمضان المبارک میں قیام کو بہت اہمیت حاصل ہے جتنا قیام تنہا اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ سال کے باقی گیارہ مہینوں میں نہیں ہوتا نہ نظر آتا ہے اللہ یہ کہ قلیل من عباد اللہ اللہ کے توڑے بندے ایسے بھی ہیں جن کے معاملات میں سے بہرحال اسی مناسبت سے اسے قیام رمضان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے منشاہ ایزدی اس سے یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں راتوں کی زیادہ سے زیادہ سعادتیں اس کے حضور عبادت و ذکر و فکر میں گزارے اور اس کی رضا کا سامان مہیا کرے لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مختلف مساجد میں خفاظ کی رفتار تلاوت جانچتے ہیں اور اس مسجد میں نماز تراویہ ادا کرتے ہیں جس میں جلدی فراغت ہو سکے بہرحال جتنے بھی ارکان ہیں انہیں سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں سکون لے کر آئیں اپنی زندگیوں میں تذبیح ذکر استغفار درود و سلام ہر چیز میں خوشوہ خضوہ ہو نہ کہ جلدی رش تو ہے نہیں کسی نے کسی سے کوئی جیت رہ تو ہے نہیں کوئی ریس تو لگی بھی نہیں تو جو کام احتمام سے کیے جائے نہ ان میں برکت بھی ہوتی ہے اور ذوق و شوق بھی ہوتا ہے اور اپنے ذہن کو کلیئر کریں سارے دوسرے کاموں سے ہم نے کام لٹکائے ہوتے ہیں اور اس کام کو جلدی نمٹا کر پھر ان کاموں کی طرف جانا چاہتے ہیں کبھی کبھی کاموں کو چھوڑ بھی دیا کریں اپنی عبادتوں میں وقت کے ساتھ شامل ہوا کریں وقت لگائیں ان میں سکون کے ساتھ باقی سارے کام دھرے کے دھرے رہیں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہم نے فالتو کی چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہیں سائٹ پہ کر دیں اور عبادت کریں پوری ذوق و شوق کے ساتھ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں فالتو کیا ہے اور ضروری کیا ہر کام ضروری بن گیا ہے سوشل میڈیا پر نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں ہے کوئی آفت آ جائے گی ضروری ہے ضروری ہے سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا ہر تھوڑی دیر کے بعد میں ترابی پہ آیا ہوا ہوں سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا ہوا ہے ترابی پڑھنے کے بعد تصویر لی جا رہی ہے کہ ترابی پڑھ کے بھائی گھر جا رہا ہے کہ ہم مزاق بنایا ہوا ہے یار کیا مزاق ہیں کس کو بتا رہے ہو کیا بتا رہے ہو کیا دکھا رہے ہو تو یہ جو ہم نے فالتو کی چیزیں ساتھ لگا لی ہیں ان کو ختم کرو تو پھر خود ہی تمہارا ذہن کلیر ہو جائے گا پہلے بھی تو چلتا تھا نا معاملہ سارے خرافات کے بغیر بارال اللہ ہدایت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی